how to fix fast app not working problem تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ اپنے fast app میں یدی آپ کو جو ہے کسی بھی پرکار کا پرابلم آ رہا ہے تو اسے آپ کیسے solve کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کے ساتھ بنی رہی ہے ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکراب کر کے بیل آئیکن بھی دبا دیجئے گا تو دوستو یہاں پہ دیکھئے یہ fast app کام نہیں کرنے کا بہت سارا کارون ہو سکتا ہے اپنے mobile میں ٹھیک ہے کوئی کوئی high end mobile میں یہ fast app جو ہے وہ کام نہیں کر رہا ہے بہت سارے problems ایرور وغیر آپ کو show ہوتا ہے ٹھیک ہے اور کوئی کوئی دوستو بہتی low quality کا mobile ہونے کے وجہ سے بھی show ہوتا ہے problem create ہو سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن دوستو سارے problem کا solution جو ہے اس ویڈیو میں آپ کو مل جائے گا آپ کو جانا ہے اپنے mobile کے settings پہ اور settings پہ جانے کے بعد دوستہ آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ کو ایک دم نیچے آنا ہے application manager پہ یا پھر کہہ لو آپ کی mobile میں آپ کو installed apps کے نام شش ہوگا یا پھر application manager کے نام شش ہوگا basically آپ کو application پہ آنا ہے اور یہاں پہ آپ کو ڈھون لینا ہے اپنا fast app application آپ کو یہاں پہ fast app پہ click کرنا ہے اس کے بعد میں force stop کر دینا ہے اسے اور یہاں پہ force stop کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ کو ایک بار storage usage پہ جانا ہے اور یہاں پہ clear data پہ آپ کو click کر دینا ہے اسے clear کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ کو back آنا ہے back آنے کے بعد میں آپ کو یہاں پہ ایک بار جانا ہے data usage status پہ net rook permission پہ جانا ہے اس کے بعد میں آپ کو یہاں پہ دھیان رہے کی وائ فائی اور موبائل ڈاٹا آپ کو select کر رہے ہیں اس کے بعد میں دوستو یہاں پہ آپ کو بیک آنا ہے اور permission پہ جانا ہے permission پہ یہ سارا permission آپ کو allow کر دینا ہے اس کے بعد میں اپنا موبائل کو ایک بار restart کر لیجئے restart کرنے کے بعد میں آپ کا face app کھولیے گا آپ کا problem جو وہ solve ہو جائے گا تو دوستو یہاں پہ زیادہ تر high end mobile میں تو یہ جو میں نے trick بتایا وہ شاید کام نہیں کرے گا لیکن almost زیادہ تر 70% mobile میں یہ problem solve ہو جائے گا امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آیا ہوگا thanks for watching